اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لئے نفرت کے بجائے محبت عباد کرو اکل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اکل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے اور خواہشیں تمہیں زمانے کا غلاب بنا دیتی ہیں خاموش روح صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے چلاکی دھوکے کی فکر مت کرو اگر کچھ لوگ تمہیں جان میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں شک اور خوف دل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اکل من انسان دکسان میں چھوپے ہوئے فیدے کو سمجھ جاتا ہے قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے دندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ وچو کی ماند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عقص ہے جو عشق صرف رنگ روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے اگر باشا تمہیں کسی ملک ایک مقصوص کام کے لیے بیجے مگر تم اس کام کے بجائے سو دوسرے کام سرمجام دو تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا اسی طرح اس دنیا میں ہر شخص ایک مقصوص کام کے لیے بیجا گیا جو اس کا مقصد حیات ہے اگر وہ اس کام کو نہ کرے اس نے کوئی کام نہیں کیا میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا جاتا خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا اللہ والوں کی باتیں سکون قلب بتا کرتی ہیں اور اہل زہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اتمنانی پیدا کرتی ہیں تمہاری غلطیاں بھی میسے zoسار موسیقی